جیڑے دوست بیر تشریف فرماہیں انہاں گزار اس کے رناب کے پنڈال دے اندر تشریف لیا جیڑے ساتھی پنڈال تو بیر تشریف فرماہیں برائے میرے پانی پنڈال دے اندر تشریف لاؤ تاکہ بروقت میں فلدہ آغاز ہو سکتے الحمدللہ میں فلدی انتظامیاں دی کئی دنہ دی محنت ہو دی انہاں دا میں اکثر اکھنا کہ دنیا دا سن کوئی فیدہ پچائے تسالی زندگی ایسان دا احسان نہ اتار سکتے انہاں لوگانا ایسان ہیں کہ آپ نے پلو خرچہ کر کے آپ نے کلو خرچہ کر کے آقا علیہ السلام دی روحانی محفل سجا کے دسان دعوت دے اور اے محفلہ عام محفلہ نہیں ہونیا اے وقت عام وقت نہیں ہوندہ بڑا قیمتی وقت ہوندہ اس وقت سے سارے دوستے انہوں گزار اس کے رناب جیڑے ساتھی پٹال تو بیر تشریف فرماہیں نہیں جا سہر نہ دے پیٹھیں بزرگ تھا چلو دیوار نہ ٹیک لاکھ مجبوری ہو نہ دی نوجوان اگر ٹیک لاکھ ہی پاوے تو فیدہ کوئی نہیں برائیم اربانی قریب تشریف لاؤ اتنے دیرے ساتھی پیر کھلو تین اندر تشریف لے ہو دوستو اکثر سے خیال کرینیا علماء اکرام گل دوستا سنیا اچھی محفل دی حاضری بہت بڑی سعادت ہے باقی آقا علیہ السلام نے اسیاد فرمایا بخشش دہ ذریعہ اکثر سے بیٹھی ہونیا دور کہ چلو اتھے آواز آن دی پیئی ایسا مسئلے علماء اکرام یہ تقریرہ قرآن دی تلاوت آقا علیہ السلام دا ذکر تسوڑ دے پہیا آواز آن دی پیئی علماء اکرام فرمینین آواز دے مغفرت آبادہ نہیں محفل اور جماعت دے مغفرت آبادہ آواز بے شک تُساں گھر بیٹھ لیو تُساں آواز آن دی پیئی ہے تُساں سوڑ دے پیو سو لیکن اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جتے اللہ رب العزت تا ذکر ہوندہ ہو تے فرشتے جمع ہوں دے تے فرشتے جتے رب دی بہرگاہ جو لوٹ دیں تے اللہ فرمین دا فرشتے ہو کتوں آنے پیو حالانکہ سمیعوں بصیر ہیں لیکن انسان اور اہلِ محفل دی عظمت تا اظہار کرانا سے رب فرمین دے فرشتے ہو کتوں آنے پیو حالس کا دن مولا ہک جگہ تے تیرے اور تیرے محبوب تا ذکر ہوندہ پیو اللہ تیرے ذکر ہو رہا ہے رب کریم ارشاد فرمین دے نیت فرشتے ہو تُسا گواہ ہو ونجو میں اہلِ محفل دی مقفرت فرمات اس واسطے سارے دوستانوں گزارش کرے نا کہ آواز تے خالی نہ روی آئے کتے آواز آنے پیئے محفل دے اندر تشریف لاؤ عزیزم عاصف صاحب انہ دے دوستہ باب اہلِ محلہ دی کئی دینا دی محنت انہ دے کم ہائی اس محفل نو سجامنا لیٹا لاؤ کے اشتہارات دے ذریعے داوت تقسیم کر کے ان سادہ کامیں پنڈال دے اندر امان اللہ اس لئے رسول دے ذکر سنا اور آپ نے دل انہوں منور کرو اللہ رب العزہ جلہ شاہرہو آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد اصدقہ اساس آرے اندر تیامنا آپ نے باہرگاہ چاہ منظور و مقبول فرمائے جزاک اللہ احسن الجزا الحمدللہ مہمان ناد خان علماء کرام تشریف لات چکے کچھ ہی دیر بعد سٹیج زینت پڑسن اللہ رب العزہ جلہ شاہرہو اساس آرے اندر تیامنا آپ نے باہرگاہ چاہے منظور و مقبول فرمائے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے عادت جو بنائے تلاوت قرآن کی عادت جو بنائے تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے وہ قرآن جس کے بارے رب العزہ یہ وہ کتاب ہے جو عہبوں سے پاک ہے یہ وہ کتاب جس نے ہزاروں جبینوں کو پتوں کے سامنے سے اٹھا کر ایک وعدہ لا شریک کے سامنے جھکنا سکھایا یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے رب کے ناد اشاد فرمایا ذالکالکتابو لارے بفی یہ وہ کتاب ہے جو بیعب ہے ویا یہ وہ کتاب جس کی سپارے بھی بے مثال یہ وہ کتاب جس کی رکو بے مثال یہ وہ کتاب ہے جس کی جو ہیں ایاد بے مثال یہ وہ کتاب جس کی الفاظ بے مثال یہ وہ کتاب جس کا حرف بے مثال یہ وہ کتاب جس کا عنوان بے مثال یہ وہ کتاب جس کا سبق بے مثال یہ وہ کتاب ہے جس نبی پہ نازل ہوئی وہ نبی بھی بے مثال ہے اور جو اس سے لو لگا لیتا ہے جو اس کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے بلکہ میرے اسعاد محترم فرمایا کرتے تھے بیٹا انسان کی کیا مجال کہ وہ قرآن کو سینے سے لگائے قرآن جسے چاہتا ہے اسے سینے سے لگا لیتا ہے اس کے سینے میں آ جاتا ہے